اسلام علیکم دوستو انتہائی بہترین قسم دی یہ ویڈیو ہے میں اس سکیپ نہیں کرنی انشاءاللہ تو اکو بہت مزہ آ ویسی جیڑے حساب نہ لے ویڈیو میں ویندہ پیا ہاں ہوں جہاں تے انتہائی بہترین قسم دا پڑھے لکھے انسان دا پروفیسر عطاولہ صاحب دا بیانے وہ سن دیئے تو اکو بھی سن دیئے انشاءاللہ مزہ آ ویسی ویڈیو چنگی لگ مجھے تا شیئر کرے چا لائک کرے چا بیل ایک اندھے بڑھنٹ بے چا تے چینل کو حماس ریک کی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرے چا ان ملے پہیں انتہائی خوبصورت بہترین قسم دی آواز دے بہترین قسم دے بیان دے بیچ اللہ پاک نے اعلان فرمایا انت دین ایند اللہ الاسلام کہ بے شک اللہ دے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہی ہے اسلام تو علاوہ کوئی دین کوئی مذہب اگر کوئی اختیار کرے تو فرمایا کہ فلیں یقبالا میں ہرگز قبول نہ کیتا ویسی دین اسلام ہی ہی اور دین اسلام دے بیچ عبادات بھی شامل لیں معاملات بھی شامل لیں حقوق العباد بھی شامل لیں حقوق اللہ بھی شامل لیں پنٹ ایم نماز ادا کرنے سے اسے طرح روزے رکھ دے ہیں پر پہ انتہاج عمرے کرنے ہیں ایمیں آگوں کوئی امیر بندہ ہے تھا زکاة ادا کرنے اس سارے حقوق اللہ ہی نہیں تیروجہ حصہ معاملات دائے حقوق اللہ حقوق العباد ہونن سونے نبی تشریف گھنکی آئے تو ترحب تک گھنکی آئے جنے لے آپ دنیا تے آئے ہیں یہ ہندوستان دے علاقے دے بھی جنے علاقے دے بھی ایساں بیٹھیں یہ سارا ہندوستان ہوندہ سرکار جنے لے چھیمی صدی اس وی دنیا دو تے آپ دا ظہور ہویا نا دا ہندوستان دے لوگ ذات پاک دے بھی تقسیم ٹھائپ ہے اتہ چار ورے بڑے تبکی ہوندہ ہیں ایک برہمندہ تبکہ ہیں ایک ویش ہیں ایک کھشتری ہیں ایک شود شودر ہوندہ ہیں عورت کو پوئی حق حاصل نہیں بلکہ ہدوان یا کتابان دے بھی لکھا ہوایا ہے بھی عورت جڑیئے کہ پیدیشی طورت جمان دروں مکار ہونگی ہے عورت جمان دروں جھوٹھی ہونگی ہے اور عورت کو وفا دے نا دے اتے اپنے شوہر دی فوت کی تے اندے نال سار دیتا بینہا ایک کو سکتی دی رسم آدھیں سکتی دی رسم اتہ ہون بڑا دوست یعنی دو کٹھے جلن آلے سکتی دا مینہ بھی ہوندے جلن آلے دوست یعنی دوست دا کیا مطلب ہے جوڑے دو کٹھے رل کے مرے لیتے جلن ایک کو سا دے دوست بھی اندے نب دینی کٹھے جلدے مردے نے ایک بینہ ایک سکتی دی رسم دو بڑے تو اکو نال سار دے میں وفا دے نا دے اتے اُسو دیتی جان گھن دے ہیں زندہ رامن دا حق نالی مکوین دا ہا جیڑے لے شوہر فوت تھی اللہ پاک نے این خطے اتے بھی اپنا کرم فرمایا اپنے پیارے محبوب کو بھیجو سی تبت اعلان کیتا لقد من اللہ علی المؤمنین اِذ باعث فیہم رسولا فرمایا دیتا دے میں محسان کیتا ہے اور تاکو بیوہ تھی بہا ہیک بیوگی ترلک ہوندہ ہی تو جا ساڑ دے دے ہیں اگر کوئی باچی پو بہا تبت بھرا بھرا سب دے بھی تقسیم کر گن دے ہیں جن دے حصے چاویہ او ونڈیج گنویندہ ہے اے صورت حال چل دیئے اسی طرح براہمن اُنہ کو مذہبی حوالے دے نال مہوچا مقام دیتا ہے سب کچھ اُنہا کو سمجھیں دے ہیں شودر اگر اُن دے پاسے اِمیں ہاتھ اُبھارے ہا چا ہیتا انسان ہیتا آدم کی اولادوں بھی اُن دے ہتھ کھٹ کی دے میں دے ہیں بتائے اِنگل اِبراہمن نے لے پاسے کیوں کی تیرہ ودھیہ بندہ ہی تو گھٹیا ہے اتنا فرق کئی اگر پیر اُنتے کرے ہا چا اُن دے لطکا پگننے ہیں اُنہا دی کئی مذہبی کتاب کو ہندوان دی شودر ہاتھ نہیں لات سکتا ویش کھشتری اُنہا دے ذمہ ہی زراد تجارت کو روک کرنے ہیں براہمن جڑے ہیں اِن مذہبی رہنما ہیں کتابہ وید بھجن جنتر منتر بھگوت گیتہ اِساری اُو پڑ سکتے ہیں بَيَاں کو دا ہاتھی نہیں لابنے ہیں طبقاتی نظام ہے پوچھ نہیں چاہی قومہ برادریاں تے کھڑوتی ہے اے ودیہ تے اے گھٹیا سرکار جڑے لے جلوہ گرت ہے آپ آکے اعلان فرمایا فرمایا سارے آدم دی اولادوں فرمایا کئی عربی کو عجمی تے عجمی کو عربی تے کالے کو گورے تے کالے کو کالے کو کوئی فضیلت نہیں اللہ دے نزدیک او چنگائیں جڑا تقوی اختیار کریں یعنی نیکیاں کریں تے برائیاں پولو بچے رب دی رضا تے رسول دی رضا تے جڑا چل سی فرمایا اللہ دے نزدیک او پیار آئے قومہ برادریاں تے گل نہیں کوئی قوم دا گوندل ہوئے تے بھومے پتھان ہوئے بھومے نیادی ہوئے بھومے خان ہوئے بھومے پاولی ہوئے بھومے خرل ہوئے اگر او نیکیاں کریں دے مرد ہوئے یا عورت ہوئے فرمایا کہ اگر او نیک آمال کریں اللہ پاک مرد کو لباد بھی اکنمی زندگی عطا کر دے تے سرکار رحمت بڑھ کے آئے ای ہندوستان دے بھی چو آپ نے ای لانت کو ختم کی تا اونچ نیچ دی لانت کو ایک قوم دی بنیاد تے گھٹیا تے اے ودیا اور آپ پسید بیٹھیں چودہ سو سال گزرے سرکار دیامت کو این ہندوستان دے بھی چو آپ اوہ ذات پاد دا نظام چلتا گیڑی برائی کو سرکار ختم کرن واسطے این دنیا دے تشریف گھن کے آئے اصلا سرکار دا بلادی منے دے لگر ہی خاندے بٹھیں لیکن ذرا اے وی تو سوچوں گی سرکار گیڑے مقصد واسطے گیڑیاں بیماریاں دے علاج واسطے کے ہیں وہ بیماریاں دا وط گھن کے کھڑے وطوہ بیماریاں وطوہ اونچ نیچے وطوہ گھٹیاں ودیاں اے ملکے اے خانے اے پاولیے تے بلانے اگر انہاں ذاتا پاتاں دے اتے گھٹیاں ودیاں بنا منے تو وط ایدہ مطلب اے ہویا بی ایسا ہلوے کھا منا لی خوشی تا کر گی دیا پر سرکار دے جڑے آمان دی اصل خوشی ہے اندھے کلتا سا بہن دور باتے اندھے تا نیڑلنے ہیں ٹپی ایسا سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو اندھے تاک مرسے بھی ہندوستانی کیا حال ہے جیڑے لئے آپ عربی چاہیں آب دی آمد تو پہلے اور اندھا کیا حال ہے قرآن نے بیان کی دا بچیوں کو زندہ درگور کر سٹے دیں جیوندہ حق کوئی نہیں آدھے ہیں جمدی کوئی تھا ہی فارغ کر دیں اگر کوئی بچی پو بے ہا کہیں ذریعے نال کہیں دی جان بچ پو بے ہا تول اکو وراسدہ حق نہیں دیں وراسدہ کوئی حق کوئی نہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتہ کو عورتہ واسطے بھی رحمت بڑھ کے آئے انہ کو زندہ رامن دا حق دیتا فرمایا عورت بیوہ ہو بنگے چار مہینے دہ دہارے عدت گجرے سے اندھے تو بعد چاوے تا شادی کرے چاوے تا نہ کرے اے اندھی مردی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھے واسطے بھی رحمت بڑھ کے آئے اس واسطے قرآن نے فرمایا اگر تسان ایمان والے ہو اسلام دے وچ پورے داخل تھی وہ سلم ایچ داخل تھی سلامتی چاہتے ہیں اسلام سلامتی ہے اسلام دیا کندھان دے وچ چاہتے ہیں سلامت ہو ویسو تو ہاری جانی بچ ویسی تو ہاری عقیدہی بچ ویسی تو ہاری عزتی بچ ویسی تو ہاری مالی بچ سی تو ہاری جانی بچ سی تو ہاری کبر بھی نور علی ہو سی تو ہاری حشر بھی نور علی ہو سی لیکن اسلام بھی کند دے بیچ آسو فیس سلمے اصا دے نہیں اصا سلمیچ کوئی نہیں آمنا اصا سلمیچ ناس اصا کو جتا اسلام سوٹ کرے سوٹ اصا اتا مومن بڑھ باسو جتا اسا کو اسلام سوٹ نہ کرے سو اصا سوئے اصا کیڑے مولی آیا ہو بھائی دنیا دار بندے ہیں یار چھوڑو پرے جتا اسلام فٹ آیا ہوتا اسلام بڑھ گڑھو تے جتا اسلام فٹ نہ آیا ہوتا پرے نکل گئے عورت کو وراثت دے مندہ حق گڑھے لے موقع آیا چھوڑو یار تو کیڑیا مولی آئیں یا کریں ملاد کرا دے پار ٹپے بے سن توجہ ہو بے دے دا لحیث اللہ اندر پکے سنبا سکے نفلی کم تو پہلے جب تک فرض پورے ادا نہ ہو سن نفلی کم بھی فیدہ نہ دیسے اگر آپ ملاد پا کے سرکار دی خوشی ہے تھی بڑی شریعتیں ہو کہیں لیتی شریعتیں تھی سرکار لیتی اگر آپ دی شریعتیں نہیں چلنا اگر کوئی بندہ اے سمجھے دے کہ خالی لنگر کھا کے جھنیاں لا کے باقی ساری زندگی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم غلامی نہ کی تھی غلامی بالکل نہ کی تھی بچیاں کو وراستہ حق نہ لیتا وراستہ حق مار گدہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو ساری زندگی کانڈ کی تھی چڑے مون الشفاعت واسنے بیت دل سمجھا دی بھی کوئی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تھی آئے آپ نے آکے وہ عورت ہندوستان جیکو انسان منن کو اتیار کرنا انہوں نے یہ کتاب آج لکھا پہ ہے وہ آدم جی عورت پتہ نہیں حال اے ساکو پاک نہیں تھی یہ ہندوانی یہ کتاب آج موجود ہے ساکو حال اے پاک نہیں بھی عورت انسان ہے صحیح یا کوئی نا نبی کریم روح فر رحیم یہ دنیا تھی آئے آپ آکے اعلان کیتا فرمایا نہ صرف عورت انسان ہے بلکہ فرمائیہ عورت جیڑے لے توانی ماں بڑھنگے انہا خالی چیرہ دیکو ہک مقبول حاج دا سوا فرما جنت تلاش کرنے آلی ہو جنت اے عورتیں جنت اے ماں بڑھنگئیں انہیں قدمہ دے ہیٹ جنت اینے قدمہ دے ہیٹ آج اسا سرکار جنہ بیماریاں دا عراج کی تاؤں دا عورتیں اسا انہاں بیماریاں گو دا للاکے اگر ملاد دیا خوشیاں منامنین تا وقت سرکار دوالا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے بی شفاعت وافتے کیڑا چیرہ گھن کے ویسے ملاد بھی مناو لنگاری کھاؤ نعرے ہی مارو لیکن نعرے کھوکھلے نا ممین نعرے اندے پچھوں شریعت تے چلنہ لی تان ہووے کھوکھلے نعرے نا ممین آج ایسا خالی کھوکھلے نعرے مارنہ لی بڑھ گئے ورا سدھا حق جیئے او نیندے ایسا نیندے جیوے اونگلے ہندوستان دویچ ذات پاک دی بنیاد تے پرامن ودیہ تے شودر گھٹیا اصلا ذات پاک دی بنیاد تے اوہ تبقاتی نظام ولا پاکستانی چھ ہندوستانی چھ اپنے پنجے گھڑی کھڑتے اور اصلا اونے پچھو لگے کھڑے ہیں سرکار دو فرمان بھول گئے لا فضلہ لی عربینا لاجامی جن قرآنی چلنا پاک نے فرما اِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ بَقَرِ وَعُسَا وَجْعَلْنَاكُمْ شُقُوبُونْ وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا اِنَّ اَقْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ فرمایے حکم مرد آدم علیہ السلام اور امَّا حَوَّى صَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَةُ وَسَنْتُ وَقُبِیدَا کیتا تو ہاں یہاں قومہ بنائینا تو ہاں یہ قبیلے بنائیں اس واسطے نہیں کہ کوئی گھٹی آتے کوئی ودیہ لِتَعْرَفُوا تو ہاں یہ پہچان واسطے سُنان واسطے بڑھائینا اِنَّ اَقْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللَّهِ دے نزدیک عزت والا اوہے جو نا پریزگار ہے نارے تکبیر نارے بس کیا حال ہے جنل سرکاری دنیا تھی آئندہ ایران دے بچے بادشاہ ہون دیا ساسانی بادشاہ قوت عوام کو اے عقیدہ رٹویں دے ہیں توجہ میرے پاس رکھ ساتھ اوہ عوام کو رٹویں دے ہیں بھی اساں اللہ کو سرٹیفیکیٹ گھن کے آئے بادشاہی دا تیر رب تعالیٰ ساکھو سرٹیفیکیٹ دیتے میں بادشاہی تو ساؤں سارے وسائل جتنے ہن وہ بھی توہاڑے کہ ریایہ ساری توہاڑی ہو لانے تو سائنہ تے حکومت کرن واسطے پیدا کیتے گئے ہو اور پھر ایک کہ سارے جڑے انسان ان زمین دے اُتھے راندھے ودن انہا انسانہ دے تسانی خدا انسانی خدا اے عقیدہ رٹویں دے ہیں کہیں کو حق دال کرن دی اجازت کوئے ہیں ایک دفعہ بادشاہ میں ٹیکس لائے وہ ساکھا بھی میں ٹیکس لائے دا بیاں کونہ کو عوام بیٹھی جلل ٹیکس لائے دے ہوا وہاں کا کئی کوئی اتراز تھا کوئی نہیں ہر بندے کو پتہ بھی اتراز کیتا تھا کھٹوے سے ایمیں ہک بندہ جات شودہ کملہ اٹھی کے کھڑا تھی گئے اوہ تھوڑا جہاں میں اتراز کیتا بھی یارے کوئی کچھ گھٹ کرو بادشاہ سلامت اس سے بھی لے حکم رتا اے میرے ٹیکس آدھے خلاف کال کیتی ہے ایک بیرمان کے ہونے اسے ٹائم ہی دیگر کرنا اے صورتحال ہے